ہمارے پریس کانفرنس کرنے کا مقصد فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ کے لیے ایچی سی کی طرف سے ملنے والے سکولرشپ بحال کرنا جو ہم نے تحریک چلائی تھی اس سکولرشپ بحالی کے لیے فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ نے اکتر دن اسلام آباد میں سرابہ اتجاج تھے آخر کار طلبہ کی طویل جد و جایت رنگ لے آئی اور ایچی سی سکولرشپ میڈیکل سیٹس بحال ہو گئی لیکن مسائل درپیش ہیں دو سو پینسٹھ سیٹیں بحال ہونے کے بجائے ایک سو ستانوے سیٹیں بحال ہوئی ہمارا مطالبہ ہے ہمارے دو سو پینسٹھ میڈیکل سیٹ مکمل بحال کیے جائیں آپ تمام صافی عزرات کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں ہمارے اس اکتر دن کے دھرنے میں بلوچستان حکومت کی طرف سے غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا اور ساتھ میں ایچی سی کی طرف سے پی ایم سی کی طرف سے مختلف میٹنگز میں بلوچستان کے سیکٹریز کو ہیلتھ منسٹرز کو بلایا گیا اور انہوں نے اس میٹنگ میں آنا ہی گوارہ نہیں کیا تو اس اکتر دن کے دھرنے میں ان کا ایک وہ تھا کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایک سو تنتیس سیٹیں ہیں اس میں چوبی سیٹیں بلوچستان بی ایم سی کے اندر ہوتی ہیں لیکن بدقسمتی کے ساتھ ابھی تک وہ بحال نہیں ہوئی اس کے ساتھ ابھی یہ مارجر ہمارا ہے ایک سو ستانوے اسی طرح نمز میں بھی ہمارے کچھ سیٹیں بلوچستان کے وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئی اور سندھ میں چھتیس سیٹیں وہ ابھی تک بحال نہیں ہوئی ایک بار پھر ہم صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فلف اور بلوچستان اور فاٹا فاٹا اور بلوچستان کے میڈیکل سیٹس کو مکمل بحال کریں اور اس کے لیے پرمنٹ بجٹ منظور کریں اور ہم ایچ سی سے مطالبہ کرتے ہیں جو طلبہ پہلے سے پی ایم سی یا کسی ادارے کے ساتھ انرول ہیں جن کا میرٹ بن چکا ہے لہٰذا یہ پروجیکٹ ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ویٹنگ میں ہے یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے جو ویٹنگ میں رہ جاتے ہیں اور ان کو یہ سکولرشپ دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم فاٹا اور بلوچستان کے طلبہ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے دو سو پینسٹ سیٹیں پوری نہیں ہو جاتی اور ہم نے ستر دن اکتر دن کا دھرنا دیا ہے اور انشاءاللہ اگر اس میں کوئی شفافیت کی اوپر یا کوئی اس طرح کی چیزیں آئیں تو انشاءاللہ ہم اسلام آباد ہو یا بلوچستان ہو ہم اس کے لیے پھر سے دھرنا دینے کے لیے تیار ہیں اس کے لیے عثمان کاکٹ صاحب نے سینیٹ سے ریزولیشن پاس کی تھی لیکن بدقسمتی کے ساتھ بلوچستان کا ہونا یا پھر وہاں پہ وفاق میں ہماری جب بات ہوتی ہے تو پھر اس میں نہ ایوان کا کام ہوتا ہے نہ پھر کسی چیز کا حقوق لینے کے لیے ہم نے جو جائز چیز تھے جو کہ سینیٹ کے ریزولیشن نمبر چار سو تین تیس میں عثمان کاکٹ صاحب نے دو ہزار بائیس تک منظور کرائے تھے لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس بار ہمیں اکتر دن دھرنے کے بعد وہ چیزیں ملیں اور ابھی نہیں پھریں